اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو بے شک وہ نہایت سچے تھے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں اببہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا اببہ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے اببہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں انعیت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو تور کی دہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر بنا کر عطا کیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے اور کتاب میں عدریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشی ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ نقصان نہ کیا جائے گا یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہزگار ہوگا